آزرین پاکستانی کرکٹ ٹیم کے چیف سنیکٹر انزمام الحق نے ورلڈ کپ کے دوران اپنا استیفہ پیش کیا ہے اور اپنے اوپر مفادات کے ٹکراوز سے متعلق الزمات پر دکھ ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر میرے پر سوال اٹھے گا تو بہتر ہے کہ میں سائٹ پر ہو جاؤں مجھے احساس ہوا کہ مجھے اہدہ چھوڑ دینا چاہیے پی سی بی کے ذرائع کے مطابق میڈیا پر گزیستہ کئی دنوں سے یہ باتیں زیر بحث تھیں کہ انزمام بطور چیف سنیکٹر کھلاڑیوں کے آجینٹس کے کمپنی میں شیئر اولڈر ہیں جس سے مفادت کا ٹکراو ہو سکتا ہے اور بورڈ نے اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے ذریعے آئندہ دنوں میں حقائق سامنے آ جائیں گے ان کے مطابق انزمام نے خود اپنا استیفہ پیش کیا اور اگر ان کا نام کلیر ہو جاتا ہے تو وہ اس عہدے پر دوبارہ سے آ جائیں گے کپتان بابر آزم اور چیف سنیکٹر انزمام ہونا کو ان کی مرضی کی ٹیم کا انتخاب کرنے کے لیے حمایت اور ازادی دی گئی تھی بورڈ پاکستان کرکٹ کے بہتر مفاد میں بلکہ میں ٹیم کی پرفارمز کی بنیاد پر ٹورنا من کے بعد فیصلہ کرے گا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے میج سے کب شائع کی جانے والی پریس ریلیز سے لیا گیا اکتباس ہے اس میں جہاں پاکستان کرکٹ فینس کو ٹیم کی حمایت جاری دکھنے کا کہا گیا ہے وہیں بزار ورلڈ کاب میں ٹیم کی ناکست کار کردگی کا بوز کپتان بابر آزم اور چیف سنیکٹر انزمام الحق کے ساتھ ڈالکار بورڈ نے بزار بریل زمان ہونے کی کوشش کی ہے پی سی بی کے جانب سے جاری کردہ یہ بیان ایک ایسے موقع پر جاری کیا گیا ہے جہاں پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کاب میں لگاتار تین میچ ہار چکی ہے اور افغانستان سے تازہ ترین شکست کے بعد اس کے سیمی فائنل تاک رسائی بہت مشکل دکھائی دے رہی ہے اور مجموعی طور پر ٹیم دباؤ میں بھی ہے مزید تاروز سوشل میڈیا پر پی سی بی کے اس بیان کے حوالے سے خاصی تنقید کی جا رہی تھی اور ورلڈ کاب کے وست میں دباؤ کا شکار پاکستان ٹیم کے کپتان کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال انتہائی غیر مناسب تھا پاکستان کرکٹ ٹیم پر جہاں ورلڈ کاب میں لگتا چار میچوں میں شکست پر تنقید کی جا رہی ہے وہیں یہ معاملہ بھی زیرے بحث رہا ہے کہ چیف سنیکٹر انزمام الحق پلیئرز منجمنٹ کی ایک کمپنی یازف انٹرنیشنل لیمیٹیڈ کے شیئر ہولڈرز میں شامل ہیں جس سے مفادت کے ٹکراؤ کا امکان پیدا ہوتا ہے گزیستہ روز چیئرمن پی سی بی زکاہ شرف سے اے آر وائے کو دیئے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ پلیئرز ایجنٹ تلہ رحمانی کی کمپنی میں انزمام شیئر ہولڈر ہیں اور ٹیم کے آٹھ کھلاڑیوں کو وہ مینج کرتے ہیں تو کیا یہ مفادت کا ٹکراؤ ہے زکاہ شرف نے جو اب دیا تھا کہ یہ ظاہر مفادت کا ٹکراؤ ہے ہم نے سوچا ہے چیف سی لیکٹر کو بلا کر وضاحت مانگے گے اگر سات آٹھ کھلاڑی کابو کیے ہوئے ہیں تو پھر سی لیکشن بھی وہی کروا رہا ہوگا چیئرمن پی سی بی نے کہا کہ بورڈ میں ایک نیا قانون دانا ہوگا کہ کسی ایجنٹ کے پاس دو سے زیادہ کھلاڑی نہ ہوں ایسے تو یہ ٹیم سی لیکشن ہونے نہیں دیں گے یہ سنجیدہ مسئلہ ہے پلیئرز ایجنٹ تلہ رحمانی سایا کارپوریشن کے سربراہ بھی ہیں جس کی ویب سائٹ کے مطابق یہ ایک اتھلیٹ منجمنٹ کمپنی ہے جسے دوہزار چودہ میں قائم کیا گیا تھا اور یہ پاکستان نیشنل ٹیم کے ستر فیصد حصے کی نمائنگی کرتی ہے جس میں کبتان بابر آزم محمد رزوان شہین شاہ افریدی اور فقر زمان شامل ہیں برطانمی حکومت کی ویب سائٹ کے مطابق تلہ رحمانی کی ایک دوسری کمپنی یعظف انٹرنیشنل لیمیٹیڈ میں انزمہ ملاق اور محمد رزوان شیئر ہولڈرز ہیں دوسری طرف سائٹ کارپوریشن کے مطابق اس کمپنی میں کسی بھی مجودہ یا سابقہ کھلاڑی کے شیئرز نہیں ہیں اور ہم آمدن یا دیویڈنس کھلاڑیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے تیس اکتوبر کو جاری کردہ ایک پریس ایلیز میں سائٹ کارپوریشن نے کہا کہ اس کا سرمایہ کاری کھلاڑیوں کی مالی کچھ کالی کے لیے اقدامات کرتا ہے اور لوگوں کو کاروباری شراکت کا حق حاصل ہے اس کے مطابق سائٹ کارپوریشن پی سی بھی کھلاڑیوں کی آمدن میں حصہ وصول نہیں کرتی جس میں کھلاڑیوں کی تنخائیں ٹیس ونڈے اور ٹی ٹونٹی کی میچ فیس اور پی ایس ایل کے معاہدے شامل ہوتے ہیں بیان میں کہا گیا کہ یازب انٹرنیشنل لیمیٹیڈ یوکے کو دسمبر دوہزار بیس میں قائم کیا گیا یہ نیجی ای کامریس کمپنی ہے جس نے پاکستان میں ٹیکس ریٹرن ظاہر کیے ہیں اور اس کے جانب سے مالی شفافیت کا عظم ظاہر کیا گیا ہے بابر آزم اور چیئرمن پی سی بی کے درمیان سرد مہری کی خبریں جھوٹ پر مبنی تھی جس کی وجہ سے زکاہ اشرف پر دباؤ پیدا ہوا اور انہوں نے ایک انٹرویو کے ذریعے اپنا نکتہ نظر جو ہے وہ پیش کیا یاد رہے کہ یہ وہی انٹرویو ہے جس کے بعد کپتان بابر آزم کی وارٹس ایپ گفتگو کا ایک مبینہ سکرین شیٹ سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ دنوں چیئرمن سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ سابق کپتان راشل لطیف نے پی ٹی بی پر ایک شو کے دوران یہ دوا کیا تھا کہ چیئرمن بورڈ زکاہ شریف بابر آزم کی کالز نہیں اٹھا رہے اور ان کے میسیجز کا بھی جواب نہیں دے رہے بورڈ کے ذرائقہ کہنا ہے کہ پی سی بی پلیٹز اجنٹ کے معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہا ہے آپ پلیٹز بہت زیادہ اجنٹس کے ذریعے کام کر رہے ہیں تو اس بارے میں کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہ کیا آیا یہ جو اجنٹس ہیں وہ کتنے کھلاڑی جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اب تک کے لیتنا ہی اپنے میزمن مادے چوری کو دیجئے اجازت ملتے ہیں انگلے بلاگ میں اللہ حافظ